ایدے قربا میں تین روز باقی وقت کم مقابلہ سخت ویکنڈ پر شہر کی مویشی منڈیوں میں رشت بھاوتا اوروچ پر بیوپاریوں کو مطلوبہ قیمت کا گاہک نہ ملنے تو خریداروں کو سستا جانور خریدنے کا مسئلہ درپیش صاف پانی نہ ٹنڈ صفائی کا بھی ناقص انتظام تافن سے انسان اور جانور دونوں کا جینا حرام شہر کی مویشی منڈیوں میں سہولیات کی ادم دستیابی مناسب پارکنگ نہ ہونے سے ٹرافک جیم منڈیوں کے باہر گاڑیوں کی لمبی قطاریں انتظامیاں خائب گھر میں بکرہ لاؤ کرونا نہیں مویشی منڈی موزی وارس کے پھیلاؤ کا ذریعہ بننے لگی ماسک استعمال نہ سماجی فاصلوں کا خیال خریداروں اور بیوپاری دونوں نے کرونا سو پیس کو نظرانداز کر دیا موزی وارس پھر لاہوریوں پر حملہ آور کیسز کی تعداد بڑھنے لگی لاہور میں 246 نئے کیس ریپورٹ مزید دو مریض جان کی بازی ہار گئے مصبت کیسز کی شرح 3.6 فیصد رہی کرونا کی چوتھی لہر سرفر شہر پھر بھی غیر سنجیدہ شہر کے بازاروں اور مارکٹس میں بغیر ماس خریداری جاری سماجی فاصلے کا اصول بھی نظرانداز جو ویکسینیشن کرائے گا وہی تنخواہ پائے گا واسا کا ویکسینیشن نہ کرانے والے ملازمین کو آئندہ تنخواہ ادانہ کرنے کا فیصلہ مراسلہ جاری ملازمین کو جلد از جلد ویکسینیشن سرٹیفیکٹ جمع کرانے کی ہدایت ایک سنامی آ گیا روز مرہ استعمال کی بیشتر اشیاء مہنگی مسالہ جات کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں دکاندار بھی منمانیا کرنے لگے پرائس کنٹرول کمیٹیز عوام کرلیف دینے میں آکام عیدے قربان پر پردیسیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ٹرانسپورٹرز نے عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا ٹرانسپورٹرز کے منمانے کے رائے وصول کرنے کے خلاف پنجاب اسیمبلی میں خرارداد جمع فوری ایکشن لینے کا مطالبہ یوٹیلٹی سٹورز پر اشیاء خرونوش کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف قرارداد پنجاب اسیمبلی میں جمع قرارداد رکن پنجاب اسیمبلی رابع فاروقی نے جمع کرائی مہنگائی سے عام آدمی کی زندگی متاثر ہوگی ماتن گرمی اور لوڈ شیڈنگ کا امتزاج لاہوریوں کا جینا محال منٹ گمری روڈ پر بجلی کل سے غائب کاروباری سرگرمیاں بھی بری طرح متاثر وزیرالہ پنجاب سے چیئرمن سینٹ محمد صادق سنجرانی کی قیادت میں سینٹرز کے وفق کی ملاقات موجودہ سیاسی صورتحال پرتبادلہ خیال اسمان گزدار اور چیئرمن سینٹ کی داتا دربار پر بھی حاضری ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا سپیکر پنجاب اسمبلی چودی پرویز لاہی سے چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کی ملاقات مونس سلاحی کے وفاقی کبینہ میں شامل ہونے پر مبارک بات دی چیئرمن سینٹ نے چودی شجاعت حسین کی قریت بھی بریافت کی مسلم لگنون کی بلدیاتی انتخابات کی تیاری شروع سردار یا صادق اور خواجہ صادر رفیق نے لاہور میں امیدواروں کے انٹرویوز شروع کر دیئے حتمی امیدواروں کا فیصلہ شہباز شریف کی منظوری سے ہوگا وزیر علیہ پنجاب اسمان بلدار کی زیر ستر اشلا شاہ کام چو گلاب دیوی اسپتال انڈر پاس اور شیرہ نوالا گیٹ سمیت دیگر منصوبوں پر تبادلہ خیال اسمان بلدار کہتے ہیں شہریوں کے لیے ہر طرح کی سہولیات پراہم کریں گے ٹی ٹی کشمیر میں حکومت بنانے جا رہی ہے معابن خصوصی تلات پنجاب فردوسہ شکاوان کا ٹوئیٹ کہتی ہیں جالی راج کماری کی زبان سے موڈی کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں نکلا احتساب عدالت میں چنیوٹ مائنز اینڈ منورل کیس کی سماد سبائی وزیر سبتین کان حاضری کے لیے پیش سماد 21 اگست تک ملتوی کر دی احتساب عدالت میں صاف پانی کرپشن کیس کی سماد انجنئر قمر الاسلام سمیں دیگر ملزمان پیش عدالت نے شہباز شریف کے داماد علی عمران یوسف کی جائدات فرقی سے متعلق ریپورٹ طلب کرنی سو تیلی ماں کا دو بچوں کو کرنٹ لگا کر قتل کرنے کا معاملہ مرزمہ انیلا کی عبوری زمانت میں 29 جولائی تک توسیر عدالت نے تفتیشی افسر کو جل ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا مسجد وزیر خان میں شوٹنگ کا معاملہ اداکارہ صباقمر اور بلال سعید کے خلاف چالان عدالت میں پیش جوڈشل میجسٹیٹ جویریا منیر بھٹی کے عدالت میں چالان پیش کیا گیا سیشن عدالت میں گرمیوں کی تاتیلات 6 اگست تک 41 ججز اہم نوائیت کے کیس کی سماد کریں گے سیشن جج لاہور سجاد حسین کی جانب سے ڈیوٹی ججز کے دو گروپ بنا دیے گئے درخواست گزار نے حسان نیازی کے خلاف شکایت واپس لے لی وزیراعظم کے بھنجے حسان نیازی کا وقالت کا لائسنس بحال حسان نیازی کے خود پر لگے عظامات کی تردیب کہتے ہیں کبھی کسی خاتون پر ہاتھ نہیں اٹھایا پنجاب پولس میں تبادلے آئی جی نے پانچ ڈی ایس پیز کے تکرو تبادلوں کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ڈی ایس پی فارق جوید کی خدمات اڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کے سپورٹ محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے تین افسران کے تفاروں تبادلے گریڈ اٹھارہ کے ایجاز اسکر کو سپریٹنڈ جیل کوٹ لگ پتلاہ اور تائنات کر دیا نوٹیفکیشن بھی جاری سفر میں آسانیوں کا مشن ماس ٹرانزیٹ بیس اتھارٹی نے مزید سولہ میٹرو بسز منگوالی مضموعی طور پر مزید چونسٹ بسیز ماس ٹرانزیٹ اٹھارٹی کو لی جائیں گی واسا نے عید پر نکاسی آب اور پانی کی سپلائے کا جامع پلان تشکیل دے دیا عید کے تینوں دن پانی کی بلا تاتل فراہمی کے لیے ٹیوب بل چودہ گھنٹے چلائے جائیں گے نالوں اور سیور لائنز کی صفائی اور ڈیسلٹنگ آپریشن بھی جاری رہے گا ڈیسلہ اور مدستی ریاض کی زیرستار سجرکاری مہم کے حوالے سے جلاز تمام محکموں کو پودھ لگانے کا خصوصی ٹارگٹ دے دیا ہر شخص اپنے گھر میں ایک پودھا ضرور لگائے مدستی ریاض کی اپیل پی ایچ اے اور نیجی فوڈ چین کے تعاون سے مونسون شجرکاری مہم کا غاز چیئرمن پی ایچ اے یاسر گلانی نے مہم کا افصتح کیا نیجی فوڈ چین کی جانب سے پی ایچ اے کو شجرکاری مہم کے لیے پچاس ہزار پودھ فراہم وزیر کھیل پنجاب رائط مور بھٹی کا انٹرنیشنل سکواش کمپلیکس کی زیر تعمیر سائٹ کا دورہ صدر پنجاب سکواش اسوسییشن نورولمین مینڈر بھی ہمرا پروجیکٹ منشمنٹ یونٹ کی جانب سے منصوبے کی تعمیر کے حوالے سے ریکن دی گئی فلاہی تنظیم اللہ جانتا ہے کہ ذر احتمام بیڈمنٹن مقابلوں کا سلسلہ جاری فائنل پیر کے روز نشتر سپورٹس کمپلیکس میں کھیلا جائے گا ڈی سی لاہور ڈی جی انٹی کرپشن گوہر نفیس ایس ایس پی خرم شہزاد کی ٹیمز ان ایکشن پنجاب ریسلنگ اسوسیشن کا سلانہ اجلاس محمد الشرد ستار پنجاب ریسلنگ اسوسیشن کے صدر منتقید محمد ریاض سیکٹری جنرل محمد اشفاق احمد بطور خزانچی انتخاب کیا گیا چودہ سال سے بستر پر پڑی دو سو کلو وزنی اسکول ٹیچر اب چل پھر سکے گی سرجن پروفیسر موظل حسن نے دو سو کلو گرام وزنی غریب خاتون کی مفت سرجری کر دی خاتون مریضہ بہترین علاج پر شکر گزار اور کہکو کی پٹاری منفرد اداکاری معروف اداکار البیلا کو مداہوں سے جدا ہوئے سترہ برس بیٹھ گئے البیلا نے سٹیج پر بھی یادگار کردار ادا کیے موسیقی موسیقی